شہر نظام آباد کے مشہور و معروف و مرکزی مدرسہ مظہر علوم ٹرسٹ کا سالانہ دستار بندی و تقسیم اسنادات تقریباً پچیس سے زائر طلبہ کو باندھی گئی دستار فضیلت شہر نظام آباد کی مشہور و معروف دینی درزگاہ مدرسہ مظہر علوم ٹرسٹ میں سالانہ جلسے تکمیل حفظ قرآن و دستار بندی کا انعقاد عمل ملایا گیا اس جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے ملک کی مایانا شخصیات جن میں قابل ذکر مفتی سید محمد سلمان منصور پوری مدیر علامہ نامان ادائے شاہی و استاد دار علوم دیوبند مولانا امیر اللہ خان ناظیم مدرسہ سراج علوم محبوب نگر کے علاوہ دگر علاموں نے شرکت کی اور فضیلت حفظ قرآن و استقبال رمضان کے عنوان سے عوام کو مخاطب کیا واضح ہو کہ شہر کی یہ دینی درزگاہ کا سنگ بنیاد سن انیس سو اکین نو چودہ سو گیارہ ہجری میں مولانا سید ولی اللہ خاسمی علیہ الرحمہ نے رکھا جس کے بعد سے آج تک اس ادارے سے تقریباً تین سو پچاس طلبانے حفظ قرآن مجید مکمل یاد کرتے ہوئے زل نظام آباد کے اطراف و اکناف منڈلوں اور دہاتوں میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں تو آئیے ناظرین اب آپ کو اس روح پرور منظر کا نظارہ کرواتے ہیں جس میں نو فارغین حفاظ اکرام کو قرآن پاک کا آخری رکوب پڑھایا جا رہا ہے این المتقین في غلال وعیون این المتقین في غلال وعیون وفراکہ مما يشترون فراکہ مما يشترون قلو واشربوها دیئاً بما كنتم تعملون قلو واشربوها دیئاً بما كنتم تعملون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَيْلُوِنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلُوِنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلُوِنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلَا قِيلَ لَهُمُرْكَعُوا لَا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلُوِنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلُوِنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا وَيْتَبِينَ مُذَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِيَّ يُؤْمِنُونَ فِي الْغَيْمِ وَيُقِينُونَ خَلَتَ عَبِنَّا وَرَقَنَا لَهُمْ فِي الْغَيْمِ الَّذِيَّ يُؤْمِنُونَ فِي الْغَيْمِ وَيُحِيْمُونَ الصَّلَاةَ وَلِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِحُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ لِلْكَ وَمَا أُنْزِلَ لِلْقَرِّ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ لِلْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَذِينَ يُؤْمِنًا صدق اللہ مولانا علیہ العظیر ڈاکٹر نواز دیوبندی کی زبان میں میں یہ کہوں کہ انجام اس کے ہاتھیں آغاز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھیں آغاز کر کے دیکھ دھیگے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ بلکل اس کے مصداق بن کر انتہائی جانفشانی اور کٹن مراحل سے گزر کر آپ نے مادر علمی ادارہ مظلوم ٹرست کا قیام عمل میں لائیا اور انہی کے لگایا ہوا یہ نوخیز پودا اگل ستان اور چمن بن کر اُبھرا اللہ تعالیٰ کی مدد خاص اور نسرت عام شامیر حال رہی بتیس سال کے عرصہ ہوا ہے اور اس عرصے میں تین سو ایک طلبانے اس گلچنِ ولی اللہی سے اپنی اپنی بیسات کے مطابق گلچینی کی اور اقتصابِ فیض کیا حافظِ قرآن بنے عالمِ دین بنے بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں تو شاید آپ مجھے جھوٹا نہ سمجھیں کہ ہمارے زیلے کے اندر جتنے منڈل ہیں اور جتنے قریجات اور گاؤں اور دیہا تھے بلکہ خود شہر کی اکثر مساجد میں اور مدارس میں آپ دیکھیں گے اور غور سے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی حافظِ قرآن عالمِ دین استاد امام یہ اسی ادارے کا پروردہ اور اسی سے فیض حاصل شدہ کیا ہوا ہو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اسی ادارے کی دین ہے حضرت مولاناہی کا رہینِ منت ہے جو آج ہمیں اسلامی تشخصات کے ساتھ لوگ یہاں نظر آتے ہیں اور پورے زیرے کے اندر ہم جاتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد بھی کرتے ہیں خیر یقین ان آپ کی رحلت اور آپ کا وصال ہمارے لئے ایک ایسا خلا بن گیا ہے جو یقیناً نام کم کبھی پر ہو ہی نہیں سکتا ہے رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے کہے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی انتہائی کتن حالات میں میری زبان پر وہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں میں اپنے دل کی ترجمانی شاید آپ کے سامنے صحیح طور پر نہ کر سکوں کہ کس محنت کے ساتھ انہوں نے اور کس جد و جد و جہد اور قد و کامش کے ساتھ انہوں نے اس ادارے کو پروان چڑھایا اور ایک ایک طالعی علم کے ساتھ جو محنت اور محبت کیا کر تے تھے حقیقت میں وہ اسم privileges منمع اللہ کے ولی ہی تھے اور یہ انہی کا حق تھا اور انہی کے نام پر اور انہی سے تعلقہ ثبوت دینا حبت کیا کرتے تھے حقیقت میں وہ اسم privileges منمع اللہ کے ولی ہی تھے اور یہ انہی کا حق تھا اور انہی کے نام پر اور انہی سے تعلق تصبوت دینے کے لئے آپ اے باب یہاں بڑی دور سے تشریف لائے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہر کر قدرت خداوندی کے مطابق جو ہونا تھا سو ہوا اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت مولانا کے مشنوں کو آگے بڑھانے اور آپ کے چھوڑے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے اور آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور قریم عزیلہ علی بہت دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور بڑی اس سفر کی صحبتوں اور مشاقتوں کو بھی آپ نے برداشت کیا ہوگا میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے عصالتا اپنے تمام ہی منتظمین کارکنان طلبہ اساددہ بلکہ پورے شہر کی جانب سے نیا وطن دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور اپنے لئے نیک فال تصور کرتے ہوئے یہ کہوں گا اے ارز مظہر العلوم سر اوچا کر اے ارز مظہر العلوم سر اوچا کر اور دیکھ یہ مہمان آئے امت کے بہیخہ آئے ہیں ملت کے نگہبا آئے ہیں کوثر سے دھولے الفاظ ملے تو ان کا استقبال کروں کوثر سے دھولے الفاظ ملے تو ان کا استقبال کروں زمزم سے زبا کو پاک کروں سرچشم علم و عرفہ آئے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ہمارے ناظرین ادارہ نوجوان حالی مدین حضرت مولانا سید سمی اللہ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ چند منٹ ازار خیال فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب آخری رکوع پڑھائیں گے اور اپنا خطاب فرمائیں گے موسیقی موسیقی